اسلام علیکم دوستو دوستو آج آپ کے لئے ایک انوکھی سٹوری لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو جب روزہ رسول پر لے کے جایا گیا تو روزہ رسول پر تعالیٰ لگا ہوا تھا جا بھی حضرت عائشہ کے پاس تھی میت وہاں پہنچی تو تعالیٰ خود بخود کھل گیا کنڈی خود بخود کھل گئی حتیٰ کہ دوازہ بھی خود بخود کھل گیا اور اندر سے نبی اکرم نے کیا آواز دی وہ آپ کو ہم ویڈیو میں سناتے ہیں یہ ویڈیو مصطفی صاحب کی ہے میں حیران ہوتا ہوں پریشان ہوتا ہوں کہ یہ لوگ نہ تو نبیوں کو چھوڑتے ہیں نہ انبیاء کو چھوڑتے ہیں نہ اللہ کو چھوڑتے ہیں نہ ہی ولی اللہ کو چھوڑتے ہیں ہر ایک پر کہانی پر کہانی بناتے چلے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ میں مزید کسی غصے میں آکے کوئی بات میرے موہ سے نکل جائے آپ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں مگر آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو لمبی محسوس ہو تو آپ اس کو فاس فورڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو مکمل ضرور دیکھئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کے کمنٹس ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں اور بتائیے گا کہ اگر آپ کو ایسی ویڈیو سننے چاہیے لئے اور ویڈیوز لے کر آئے ویڈیو دیکھتے ہیں صدیق اکبر نے بھی یہی وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا حضرت صدیق اکبر کی وسیعت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت المقی میں تو حضرت علی المرتضی اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا پڑا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ابو بکر یستازنوکا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں آپ کے قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے ہمیں کیا حکم ہے تو اس وقت حجرہ ایشہ تھا یہ گمبد خزرہ نہیں بنا ہوا تھا صرف حجرہ تھا اور اس کو طالعہ لگا تھا چابی عزت ایشہ کے پاس ہوا کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو طالعہ لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے ہی عرض کیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ طالعہ خود بخود کھلا پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیبہ اللہ الحبیب لینن الحبیبہ اللہ الحبیبہ بشتاکن یار کو یار سے ملا دو یار تو پہلے یار کا انتظار کر دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی مکمل دیکھی مصطفی صاحب کا لب و لہجہ بھی سنا شکل سے اچھے بھلے انسان لگتے ہیں پڑے لکھے لگتے ہیں مگر خدا جانے ان کو کون یہ پھکیاں دے رہا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑنا کیوں ایسی باتیں کر کے خود کو بھی زلیل کرتے ہیں اور عوام کو بھی گمرا کرتے ہیں آج مسلمانوں کے زوال کا سبب یہی لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو رسول کو چھوڑا نہ نبی کو چھوڑا نہ ہی کسی والی اللہ کو چھوڑا ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا میں آپ کو وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے لے کے آؤں گا آپ صرف یہ کام کریں کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں کیونکہ آپ کے لائکس جو ہیں وہ یوٹیوب الگوریتم اسے ٹاپ پر لے آتا ہے جب یہ ٹاپ پر چلی آتی ہے تو پھر میکسیمم لوگ اسے دیکھتے ہیں میکسیمم لوگوں کی ریشت میں ہوتی ہے یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے ایسے مکتبہ فکر کو کیسے ہم نے لگام ڈالنی ہے یہ ہم سب نے مل کے سوچنا ہے علماء حضرات نہیں بولتے خاموش رہتے ہیں پھر کہ جو مرضی کرتے رہیں اینٹ سے اینٹ بجاتے رہیں کوئی مولوی نہیں بولے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں آپ دین میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں یہ کیا کر رہے ہیں کیا ہم اپنی آقبت خراب کر رہے ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں کیا ہمیں مرنا بھول گیا ہے کیا ہم اللہ کے نافرمانوں میں سے ہیں نبی اکرم نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہودیوں میں اکتر فرقے اور مسلمانوں کے بہتر فرقے ہوں گے اور ایک جماعت جنت میں جائے گی ہم اپنے آپ کو ذرا اس سسٹم میں لا کے تو دیکھے کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں ہم کس کی بات سن رہے ہیں کس کو منا رہے ہیں کیا ہم بھی کبر پرست ہیں کیا ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں جو یہ باتیں سن کر بابا اور سبحان اللہ کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں شیئر کریں لائک کریں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیں یہ آپ کا دینی فریضہ ہے میرا بھی ہے ہم سب نے اس دین کو مل کے ٹھیک کرنا ہے قیامت سر پر کھڑی ہے ہم موت بھول چکے ہیں ہم واقعی موت بھول چکے ہیں ہمیں شرمانی چاہیے یہ لوگ قرآن و حدیث کا کہیں ذکر نہیں کرتے ہاں صحابیوں کے نام لے کر ان سے روایات بنا دیتے ہیں مگر اس کی سنت کوئی نہیں دیتا مجھے افسوس ہے انتہائی افسوس ہے آپ سے ایک امید ہے کہ آپ میرے ساتھ سے ایک کام مل کر کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے بہت شکریہ